بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و گرم سے سب خیروفیت سے ہوں گے تو جی آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں افغانی چکن اس کے لئے مجھے چاہیے یہ تقریباً ہے ہاف کے جی میرے پاس چکن ہے ہڈی والا دہی ہے اس میں سے ہم ایک کپ دہی ہی ایوز کریں گے یہ سپائسیز ہیں ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ کالی میرچ ہے آدھا چمچ میرے پاس ہے گرم مسالہ پیسا ہوا اور ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ہے اور یہ گارنشن کے لئے میرے پاس ہے ادھرک اور دھنیا یہ ہری میرچیں ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ٹیماتر اور پیاس کی پیسٹ ریڈی کر لی تھی دو پیاس لیے تھے میں نے ان کو فرائی کر لیا پھر پانچ ٹیماتر ہیں یہ مکس کر کے میں نے پیسٹ بنا لی اب ہم سب سے پہلے چکن کو فرائی کریں گے آئیل گرم ہو گیا اب میں اس میں چکن ڈال گیا اس ہم اچھے سے پھرائی کریں یہ گرم چکن پھرائی ہو گیا میں نے اس میں چھوڑک بکن کی بناتے رکھیں گے وہ میں نے دو ڈال گیا اب اس کو پھر ہم پھرائی کرنے میں تھوڑا تھا اور ساتھ ہی یہ گرین چی لیا اس کے میں نے بھیج نکال سے اس کو لبا لبا کر لیا تھا یہ ہم دال گیا اور کچھا کام سائے کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے بونگی ہے یہ دیکھیں اور ہرینیس کا آتی ہے اب میں نے سارے سپائسیز کا آئی دیئی گے اس کو ہم دیکھیں گے بہت مزے کی کسو آ رہی ہے اب ضرور بنائیے گا بہت تیزتی بنے گا ہے اور ساتھ ہی میں یہ سیاد چمائٹر کی پیشتہ آ رہنے اور ہم نے اس کو تک تک ہم نے اس کو فرائے کرنے جب تک آئی نہ آکھے یہ دیکھیں گے ہرکا ہرکا سو آئیڈا نہیں لگ گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے کریم دہی بس اب یہ دہی کا پانی ڈرائے ہوتا ہے پھر ہم اس کے اوپر گانشن کریں گے اور یہ ریڈی ہو رہے گا ہمارا مزے دار افغانی چکن جی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن ریڈی ہوگی ہے اب میں اس کے اوپر دھنیا ڈال ہوں گے دھنیا ڈال کے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے مکس کر کے اب میں اس کو ڈشاپ کرتی ہوں اب میں اس کے اوپر ادھرک سپریٹ کریں گے یہ ہمارا مزے دار افغانی چکن ریڈی ہے رو ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کرنے اگر آپ کو